ایک حفظے قرآن ٹیچر کی کارگزاری وہ ایک حفظے کلاس کی ٹیچر تھی کبھی کوئی بچہ سبق یاد کر کے نہ آتا تو ہرگز یہ نہیں کہا کرتی تھی کہ آپ نالائک بچے ہیں سبق نہیں یاد کر کے آتے بلکہ نرمی اور پیار سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا آپ کے گھر میں سب خیریت تو ہے نا آج آپ سبق نہیں یاد کر سکے اگر اس بچے کے گھر میں واقعی کوئی مسالہ ہوتا تو اس کو حوصلہ دیتی اور خود ہی اپنے کسی لائک شاگر سے کہہ کر جو سبق سنا چکا ہوتا اور فارغ ہوتا اس بچے کو سبق یاد کروا دیتی تھی اور اگر کسی کو سبق یاد کرنا مشکل لگ رہا ہوتا اور اس نے سبق اس لیے نہ یاد کیا ہوتا تو سبق یاد کرنے کا طریقہ سمجھا دیتی تھی اور اگر وقت ہوتا تو اپنے پاس بٹھا کر باقی بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی سبق یاد کروا دیتی تھی بچے اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو آسانیہ دیتی تھی پڑھائی کو بچوں کے لیے آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کرتی تھی اگر کوئی بچہ صبح سست نظر آتا تو وہ اس کو بلا کر پوچھتی تھی کہ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے ناشتہ کر کے آئے ہو رات جلدی سوئے تھے پھر جب معلوم ہوتا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہے تو وہ اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے کلاس میں ایک طرف کو جا کر سو جانے کو کہتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر بچہ تازہ دم نہیں تو وہ سارا دن ہی نہیں پڑھ سکے گا بجائے اس کے کہ وہ سارا دن ضائع کرے اور کچھ نہ سنانے آئے وہ کچھ وقت کا بچے کا سو جانا برداشت کر لیتی تھی کچھ دیر بچہ سو کر وضو کر کے تازہ دم ہو کر پڑھنے لگتا تھا اس بچے کا سارا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا تھا اگر کوئی بچہ ناشتہ نہ کر کے آیا ہوتا تو وہ دس منٹ کا وقفہ دے کر اس کو کلاس کے ایک کونے میں گھر سے لائے ہوئے ناشتے کو کھانے کو کہتی یا اگر بچہ گھر سے کچھ نہ لائے ہوتا تو اپنی کلاس کی علماری میں اس نے کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہوتی تھی وہاں سے لے کر اس بچے کو کھانے کو دے دیتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خالی پیٹ بچہ کبھی توجہ سے نہیں پڑھ سکتا نہ ہی اس کو یاد ہوگا اور یہ اس بچے پہ ظلم ہوگا اگر بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو والدین کو اطلاع کروا کر بچے کو گھر بھیج دیتی تھی جب بچے اچھا پڑھتے اچھا سناتے وہ ان کو انعام دیا کرتی تھی جو بچہ پورا ہفتہ ہی اچھا پڑھتا اس کا نام بلیک بورڈ پہ نمائع کر کے لکھتی تھی جس سے اس بچے کی حوصلہ افضائی ہوتی اور باقی بچوں میں بھی شوق پیدا ہوتا پھر اس کی روزانہ کی ڈائری پہ شاباش اور اچھے تاثرات رکم کر دیا کرتی تھی کہ بچے کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی حوصلہ افضائی ہو جائے جو بچے پر گھر میں بھی محنت کرتے ہیں اور اس کو گھر کا کام یاد کروا کر بھیجتے ہیں جب کوئی بچہ جلدی پڑھ کر اور اچھا سنا کر فارغ ہو جاتا وہ اس کو تفریق کے لئے کلاس سے باہر کھیلنے کے لئے بھیجی دیتی تھی جس سے باقی بچوں میں بھی شوق پیدا ہوتا کہ وہ بھی اپنا کام جلدی ختم کرے اور اچھا سنا کر کھیل میں شریک ہو سکیں ہفتے میں ایک دن بچوں کو جلدی پڑھا کر ان سے کچھ تربیت کی غر سے باتیں کرتی تھی اور کچھ اچھے اسلامی واقعات سناتی بچوں کو اکثر قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت سناتی جس سے بچوں کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا وہ ہمیشہ بچوں سے آپ جناب کر کے اور شفیق لہجے میں گفتگو کرتی کہ وہ جانتی تھی قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے اہل اور خواس ہیں اس لئے ان کی تقریم بہت زیادہ ضروری ہے کبھی جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی اور اس کو شکایت ملتی تو وہ سب کے سامنے نہیں سمجھائے کرتی تھی بلکہ مجموعی طور پہ فوری کلاس کو سمجھاتی جس سے بچہ اس کے یا سب کے سامنے شرمندگی نہیں محسوس کرتا تھا بلکہ اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتا الحمدللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنے سے بہت سے ایسے بچے بھی اس کے پاس حافظ بنے جن کے والدین مایوس تھے کہ ان کا بچہ حفظ نہیں کر سکتا اللہ پاک ہم سب پڑھانے والوں کو سمجھ اور فہم عطا کرے کہ ہم بچوں کو انتہائی محبت اور شفقت سے قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں آمین یا رب العالمین موسیقی